دوستو آج کل دوہزار چوبیس میں جو ٹینک بنائی جاتے ہیں یہ بینہ پردی کے ہی بنائی جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گڑھا قریب تیس سال پہلے بنایا گیا تھا جو کی پردی والا تھا اس میں بیچ میں پارٹیسن دے رکھے تھے اس میں تین پارٹیسن بنا رکھے ایک دو تین اور اس کی لمبائی تھی ساڑھے نو پٹ اور چوڑائی ساڑھے پانچ پٹ اور گہرائی بھی اس کی ساڑھے آٹھ پٹ ہے اور اب دیکھئے اب کیا کیا جا رہا ہے اس ٹینک کو چھوٹا کیا جا رہا ہے یہ جو پردی دیکھ پا رہے ہیں بیچ میں یہ ہٹائی جائے گی یہ توڑ دی جائے گی اور یہ کھڑا یہاں تک بنے گا جہاں تک یہ دیوار دیکھ پا رہے ہیں یہ دیوار اوپر کی جائے گی اور جو پردی والا یہ پارٹیسن ہے یہ بند کر دیا جائے گا مٹی بھر کے اور یہ ملبہ بھر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھرا جا رہا ہے ابھی اور نیچے ایک چار انچ کی دیوار اس کی سائیڈ میں اور کی جا رہی ہے اور اوپر آگے یہ نو انچ کی دیوار ہو جائے گی اور اس میں جو نیچے گڑھا بنا رکھتا تھا جو ہول چھوڑ رکھتا تھا وہ بھی بند کر دیا ہے چار انچ کی دیوار سے تو دوستو کچھ لوگوں کا کنفیوزن ہوتا ہے کہ ہمیں گڑھا بینہ پارٹیسن کے بنوانا چاہیے پارٹیسن دے کے بنوانا چاہیے دوستو انجنیز لوگ کیا کرواتے ہیں پارٹیسن دے کے ہی ٹینک بنواتے ہیں مگر ان میں جو سفائی کرنے میں مگر وہ جو ٹینک ہوتے ہیں ان میں سفائی کروانے میں بہت زیادہ دکت ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم بھویسے میں یہ پارٹیسن والا ہی گڑھا رکھتے ہیں اگر ہم بھویسے میں اس کی کبھی سفائی کروائیں گے تو اس کی سفائی نہیں ہو پائے گی اور اگر یہ پردی ہم ہٹوا دیتے ہیں اور بینہ پارٹیسن کا گڑھا بنواتے ہیں اور سفائی جب ہوگی اور سفائی جب ہوگی مسین سے تو اس کی ساری سفائی ہو جائے گی اس کا جو سارا ملوہ وہ باہر نکال لیا جائے گا مسین کے دوارہ اور سفائی کرنے میں کوئی بھی دکت نہیں ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو پرلا پارٹیسن ہے وہ بند کیا جا رہا ہے مٹی ڈال کے اور اوپر سے ملوہ ڈال دیا جائے گا وہ پوری طریقے سے بند کر دیا جائے گا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو دوستو یہ مکان کے حساب سے یہ ٹینک بہت زیادہ بڑا ہے اس کی لمبا ساڑھے نو پٹ ہے اور چوڑا ساڑھے پانچ پٹ اور گہرہ اس کی ساڑھے آٹھ پٹ بہت چکی ہے اب جاتے اور اتنا بڑا گڑے کا کوئی کام نہیں ہے اتنے چھوٹے مکان میں سوگج گئے ہیں تو ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں یہ جو تین پائپ ہے یہ ٹویلیٹ کا پائپ ہے اور یہ گی یہاں پہ ٹویلیٹ ہے چیننے کے نچے گیٹ کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اوپر بنائی جائے گی ٹویلیٹ یہ اس کا ہے اور یہ بہار جو بہار پانی نکلتا ہے یہ اس کا ہے یہاں پر یہ ایک گڑھا ہو جائے گا یہ پردی ہٹا دی جائے گی آپ کو میں دکھاؤں گا یہ پردی ہٹا ہی جائے گی